فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيُّ الْعَرِيمِ تو جو شخص بھی تاغوت کا کفر کرے گا انکار کرے گا تاغوت کے خلاف بغاوت کرے گا اور ایمان لائے گا اللہ پر یہ اہم ترین مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا لا الہ الا ہوں لا الہ پہلے ہے اللہ ہوں بعد میں آتا ہے نفی اس بات اس لیے بعد جو ہمارے سلسلے تصویف کے ہیں اس میں جو ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اسے نفی اس بات کا ذکر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ 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 لگاتے ہیں قلب کے اوپر جس سے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ایک نفسیاتی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پہلے نفی ہے پھر اس بات وہی ہے پہلے تاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر امان تب ایمان معتبر ہے تاغوت کسے کہتے ہیں تغا سے بنا ہے تغا تغیانی دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی پانیم ادھر چھلک گیا ہے اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا اسے کیا کہتے ہیں تغیانی تغیانی آئے ہوئی ہے تغیانی تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ تاغوت ہے چاہے وہ ایک فرد ہو کوئی ادارہ ہو کوئی ریاست ہو میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں اگر زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شربندگی اگر میں حد بندگی سے تجاوز کر گیا تو میں تاغوت ہوں کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا جس میں لیمیٹیشنز نہیں ہیں اللہ کے حقام کی بلکہ اس کے اندر آپ نے اپنی آتھورٹی جو ہے وہ بڑی مطلق رکھی ہوئے تاغوت ہیں لیاست آپ نے قائم کی حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے وہی تاغوت ہے اس کی نفی اس کا انکار اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤگے تو ایمان محتبر ہے اور اگر تاغوت سے دوستی بھی چل رہی ہے تاغوت کی چاکری بھی ہو رہی ہے انگریز کی ملازمت بھی کر رہے ہیں انگریز کی فوج میں شابر ہو کر خانہ کعبہ پر جا کر گولیاں بیمار تلا رہے ہیں انگریز کی فوج میں شریک ہو کر اور جنرل ایلن بھی کو یروشنم کا قبضہ لے کر دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی تحجد بھی پڑھ رہے ہیں ایسے تھے فوجی مسلمان بروچ ریجمنٹ کے اور پنجاب کے بڑے لمبے لمبے بال ذرفویں رکھی ہوئی ہیں نمازی ہیں اور یہ کہ تحجد ہے کہاں انگریز کی فوج میں یہ تو تاہود کی چاکری کر رہے ہو بھائی تاہود کے ساتھ تاہود حال یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں مَمْ مَشَا مَا فَاسِقِن لِيُقَوِّيَهُ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ جو شخص کسی فاسق و فاضر انسان کے ساتھ چلے اسے تقویت پہنچانے کے لئے اس نے اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھوڑنے میں مدد کی منحدم کرنے میں مدد کی مَمْ مَشَا صرف چلنا آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ تقویت اسے ہو جائے لوگوں معلوم یہ بھی ان کے ساتھ ہے مَمْ مَشَا مَا فَاسِقِن فاسِق کافر بھی نہیں فاسِق لِيُقَوِّيَهُ تاکہ اسے تقویت پہنچائیں فَقَدْ عَانَ عَلَى حَدْمِ الْإِسْلَامِ اسلام کی عمارت کو جڑوں سے کھوڑ کر گرانے میں مدد کی ایک اور حدیث میں آئے اضام مُدِحَا الفاسِق جب کسی فاسِق کی مدہ کی جاتی ہے غَذِبَ اللَّهُ تَعَالَى وَحْتَزَّلَهُ الْعَرْسِ اللہ تعالی انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اس درجے کہ عرش کامپنے لگتا ہے تھرہ اُسْتَا ہے اور اتنا غضباتا ہے اللہ تعالی کہ ایک شخص میرا باغی ہے میرا فاسِق ہے فاجر ہے اور اس کی بدہ کی جا رہی ہے اب کس کی روشنی میں آپ اپنے طرز عمل کا جائزہ لیئے ہیں لگے ہوئے ہم اسی نظام کی چاکری میں اسی نظام کو تقویت پہنچانے میں کہاں ہے اللہ کے ساتھ ان سے ہم نے کہاں مغاوت کی بغاوت کے کم سے کم تین درجے ہیں سب سے کم کیا ہے نظام سے شدید نفرت ہو ترکِ تعاون ہو ترکِ موالات یہ نیگٹیو حصہ ہے صرف جیسے گانزی نے کبھی کہا تھا ترکِ موالات نہ انگریزی کپڑا پہنیں گے اور بلکہ ہم تو نہ کوئی اور امپورٹی شہر استعمال کریں گے اور بلکہ ہم تو جو ہے اپنی خدر خود بنیں گے اور پہنیں گے ترکِ موالات ترکِ تعاون عدم تعاون یہ پہلا درجہ ہے تاغوت کے ساتھ موالات نہ ہو دوستی نہ ہو چاکری نہ ہو محبت نہ ہو بلکہ ترکِ تعاون ترکِ موالات اور دل میں شدید نفرت اگلا منحلہ کیا ہے تاغوت کے خلاف زبان سے جہاد کرنا یہ کام غلط ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے ہم اس میں تعاون نہیں کریں گے زبان سے بھی ایک اعلان کرنا اور آخری مرحلہ ہے سب سے اونچا طاقت کے ساتھ اس تاغوت کو ملیہ میچ کر کے حق کا نظام پائن کرنے کی جد و جوز کرنا یہ ہے اصل مطلوب الان جیسے کہ مجھے واقعہ یاد آگیا ہے حضور کا کہ حضور اور حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کوئی چہل قدمی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے حضور پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں اب آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے پوچھتے ہیں اور اپنی جان سے اب ایک تو اندازہ کیجئے کہ یہ سوال کسی ایسے شخص سے نہیں کیا جا سکتا جس سے ذرا بھی بال برابر بھی بہت دھو دل میں تو خالص تو بہت ہی مقرب ہوگا اسی سے یہ بات کہی جائے گی اپنی جان سے تو حضرت عمر نے تھوڑا سا توقف کیا پھر اس کے ہاں اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ دیں فرمائے الان اب پہنچے ہو تو اس مقام پر جہاں ہونا چاہیے تو الان والا معاملہ یہ ہے کہ انسان تن مندھن اپنی زندگی ہر شئے لگا دے تاغوت کے خاتمے اور حق کے غلبے کے لئے وہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی لگا دو کھپا دو سرد کر دو یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل انیاتیا یومن لا بیعن فیہ ولا خلت ولا شبع والکافرونہم الظالمون اس روش کو اختیار کرنے سے انکار کرنے والے ہی تو کافر اور ظالم اور مشرق رمی یقفر اب میں دیکھیں دو حدیثیں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں نے تو ترتیب الٹی بٹائی تھی ہم کمزور لوگ ہیں تو کمزور ترین درجہ پہلے بیان کر دیا کہ تاغوت سے دلی نفرت ہو تاغن نہ ہو اس سے اوپر یہ ہے کہ زبان سے جہاد اس کے خلاف کیا جائے اس سے اوپر ہے طاقت کے ساتھ جہاد کیا جائے لیکن حضیث میں آتا ہے اوپر سے نیچے کی طرح من را ملکم منکرن فلیغیر ہوئے یدہی تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے قوت سے طاقت سے ہاتھ سے بدلے فیلنجستتے اگر اس کی طاقت نہیں ہے اس سے طاعت نہیں ہے یا حمد نہیں ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتی فبِ لسانِ ہی تو کم سے کم زبان سے تو اس کے خلاف بات کرے گونگا شیطان تو نہ بد کے بیٹھ جائے فیلنجستے اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے حمد نہیں ہے فبِ قلبِ ہی تو دل سے شدید نفرت رکھے وَذَالِكَ اَدْعَفُ الْایمَان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے دل میں نفرت بھی نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں ایمان کی نفی ہے مطلب دوسری حدیث سن لیجئے یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت حضرتِ ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریفی کی دوسری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں مَا مِن نَبِيٍ بَعَسَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِ إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُّنَ وَأَصْحَابُنَ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم امت میں مجھ سے پہلے جب بھی کسی رسول یا نبی کو مبعوث کیا تو اس کے کچھ نہ کچھ صحابہ کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے حواری حضرتِ عیسیٰ کے صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ جو ہیں حضور کے ساتھ ہیں تو ہر نبی کے کسی کے کم کسی کے زیادہ کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے وہ کیا کرتے تھے حواری اور صحابہ اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے امت کی اندر یہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا نئی سے نئی رسمیں نئی سے نئی بدعات جن کا کوئی ثبوت نہیں کوئی حکم نہیں کوئی ثبوت ہی نہیں کہ دور صحابہ میں بھی کوئی ایسا کام ہوتا وہ تو ایجاد ہو رہی ہے ان کے اوپر پیسے بھی لگ رہے ہیں تقریبات بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور جو اصل سنت ہے وہ ترک